اسلام علیکم ویلکم ٹو روکی چنگاڈنین کیسے ہیں آپ صاحب فرینڈز ٹھیک ٹھاک ہے امیدہ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور خوب مزے میں ہوں گے تو آج یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے آج پہ لگانے لگی ہوں سٹرابری کے یہ پلانٹس ان کو میں ٹرانس پلانٹ کرنے لگی ہوں یہ بڑے والے پورٹ میں یہ کافی دنوں سے منرسری سے لے کے آئی تھی یہ صرف ابھی دو ہی لے کے آئی ہوں سیڈ سے بھی گروہ کی تھی لیکن سیڈ سے گروہ کرنا تھوڑا سا لینڈ تھی اور بہت مشکل کام ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ کو نرسری سے اس کے پلانٹس لے آئیں اگر آپ کو پسند ہے تو نرسری سے اس کے پلانٹس لے آئیں اور گھر میں لاکے تو اس کو گروہ کر لیں کیونکہ وہ جو میتھڈ ہے نا سیڈ سے گروہ کرنے والا وہ کافی لمبا ہے تقریبا ایک مہینے میں بعد جا کے اس کی نا جو سیڈ ہیں وہ جرمنیٹ ہوتے ہیں اور پھر ان کی بہت زیادہ کیر کرنے پڑتی ہے تب کہیں جا کے وہ پلانٹ بنتے ہیں تو یہ روٹس سے بھی گروہ ہوتے ہیں ایک دفعہ میں نے آن لائن اس کی روٹس بھی منگوائی تھی اس سے بھی یہ جلدی گروہ ہو جاتے ہیں آپ کو جونسہ ایزی لگتا ہے میتھڈ آپ وہ کر لیں تو یہ میں تو بھی ان کو ٹرانس پلانٹ کرنے لگی ہوں یہ دو اپ ہوتے تھے یہ دیکھیں اب اس میں یہ برڈز آنا شروع ہو گئی ہیں یہ دیکھیں اور ایک پہ تو فلاور بھی بن گیا یہ دیکھیں فلاورین بھی شروع ہو گئی ہے تو یہ جو فلاور ہے یہی پھل میں کنورڈ ہوگا اس کی سٹرابری بنیں گی اور یہ پورٹس جو ہونے بہت چھوٹے تھے اور کافی دنوں سے میں لے کے آئی تھی یہ نرسری سے تو اب انشاءاللہ پھر جاؤں گے تو اور لے کے آؤں گی تو یہ اس کے لئے میں نے یہ پورٹرڈ سائٹ کی ہے اس میں میں نے یہ دیکھے بلکل لائٹ ویٹ مٹیریل اور یہ بلکل آپ کو جو بلیک بلیک نظر آرہا ہے یہ میرا وہی ہے بلیک گورڈ جو میں کچن ویسٹ سے بناتی ہوں سبزیوں اور پھلوں کے چھلکوں سے تو وہ کافی لنسی کام ہے آپ ایک ٹاپ میں اس کو جمع کرتے جائیں کرتے جائیں تو پھر یہ نا ڈی کمپوزڈ ہوئے کا ذا آپ کی بہت ہی اچھی یہ کھات بن جائے گی اور میرے پاس کافی ہے میں تو کرتی رہتی ہوں ایک بھی چھلکا یا پھلکا ہو سبزی کا کبھی زائے نہیں ہونے دیتی اور یہ میں نے اس میں مکس کر لی ہے سٹرابری کو گروہ کرنے کے لیے اس کا جو آپ نے یہ مٹیریل بنانا ہے مٹی جو بنانی ہے یہ بلکل لائٹ ویٹ بنانی ہے لائٹ ویٹ بنائیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو اس میں پانی کھڑا نہیں رہے گا دوسرا اس کی جو روٹس اس کو پھیلنے میں مدد ملے گی اور اس پھر پودہ جب بڑا ہوگا تو اس کی فروٹنگ بھی اچھی ہوگی اس میں میں نے اور کچھ نہیں مکس کیا آپ چاہیں تو گوبر کی جو گلی سڑھی کھا دوتی ہے وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں میری تو سارے جتنے بھی میرے پاورٹس ہیں پورے گارڈن میں سب کی مٹی جو ہے کافی اچھی ہے زرہیز مٹی ہے کیونکہ میرا وہی ہے کہ میں اس میں وہی جو سبزیوں کے اور پھلوں کے چھلکے ڈال کے اوپر مٹی ڈال کے تو وہ بناتی ہوں اس سے مجھے دو فائدے ہوتے ہیں ایک تو اس میں ڈیکمپوزڈ ہو دی ہو جاتا ہے کھات بھی مل جاتی ہے پودے کو دوسرا میری چھت پہ اتنا ویڈ بھی نہیں ہوتا تو یہ میں نے اس میں ڈال دی ہے اس میں میں یہ دونوں پودے لگائیں آپ چاہے تو ایک بھی لگا سکتے ہیں لیکن میرے پاس اور سپیس نہیں تھی تو میں نے کہا اس میں میں دونوں لگا دیتی ہوں پھر میں نیکس جو لے کے آوں گے ان کو بھی لیدہ لیدہ جگہ بنا کے تو پھر لگاؤں گے تو چلیئے ان کو لگا لیتے ہیں آپ نے صرف ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے اس کو پانی زیادہ نہیں دینا کیونکہ اوور وارٹرنگ تھے اس کی جو روٹس ہیں اس کو فنگس لگ جاتا ہے اور پھر وہ گلنا شروع ہو جاتی ہیں تو چلیئے ان کو نکال دیوں پہلے میں تو پھر اس میں لگاتے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں نے وہ جو چھوٹے سپورٹ میں لگی ہوئی تھی اس کو میں نے نکال لی ہے اور آپ نے بڑی اختیار سے آرام سے نکالنا ہے تاکہ اس کی جو روٹس ہیں وہ ڈسٹرپ نہ ہو اوپر اوپر سے ہم اس کی تھوڑی سی مٹی اتار دیں گے تاکہ یہ پتوں کو ٹچ نہ ہو اگر یہ پتوں کو ٹچ ہوگی تو پھر وہ پتے حراب ہو جائیں گے تو چلیئے اس کو لگاتے ہیں تھوڑی سی مٹی سائٹ پہ کر کے اس کو آرام سے اس کے اندر شفٹ کر دیتی ہیں اور پھر اس کی سائٹ پہ نہ مٹی کر دیں گے اور دوسرا پودا لگانے کے لیے بھی اس کو یہ ایک چھوٹا سا گڑا سا خود لیتے ہیں اور اس کو ایسے کر کے آپ نے تھوڑا سا ہٹ کرنا ہے اور یہ دیکھیں پودا آپ کے ہاتھ میں آئے اس کا بھی وہی ہے اس کی جو سائٹوں سے جو مٹی ہے تھوڑی تھوڑی آپ نے ریموو کر دینی ہے اس کا یہی ہے کہ یہ پتوں سے ٹچ نہ ہو بس اور کوئی نہیں ہے اور تھوڑا سا اس کا جوہاں نا وہ اور کر لیتے ہیں مٹی باہر نکال لیتے ہیں سائٹ پہ کر دیتے ہیں تاکہ نیچے سپیس بن جائے اور ہمارا پودا جو ہے نا اچھی طرح سے اس کے اندر فٹ ہو جائے اور اس کو ہم رکھ دیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہو گئے ہمارے دونوں پلانٹ اس میں اور اوپر اس کے ہمارا ہم سے اس کی مٹی کر دیں گے فرس ٹائم جب آپ نے پودا لگانا ہے تو آپ نے پانی اس کو اچھی طرح سے دے دینا تاکہ ساری روٹس تک اس کے پانی چلا جائے اس کے بعد آپ نے دھیان رکھنا ہے اس کو زیادہ جو اوور وٹرنگ آپ نے نہیں کرنی جب آپ کو لگے کہ یہ ڈرائی ہو گیا ہوا ہے تو پھر آپ اس کو پانی دیں خاد دینے کی ضرورت نہیں ہے خاد آپ ایک ہی دفعہ اس کو بس دے دیں یہ بہت ہڈی پلانٹ ہے اس کو زیادہ مطلب خاد وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اوور وٹرنگ سے بچائیں تو انشاءاللہ یہ بہت اچھا سروائب کرے گا اور جب اس پر فروٹنگ ہو جائے تب آپ نے اس کے اوپر ملچنگ کر دینی ہے کوئی لے کے مکتب کسی چیز کی پتے وغیرہ بچھا دیں یا پھر یہ جو ہم چاول لگاتے ہیں اس کی بوسی جو ہوتی ہے وہ ڈال دیں تاکہ ہمارا جو پھل ہے وہ حراب نہ ہو وہ نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں گی فی الحال یہ دیکھیں گے میں لگا دی ماشاءاللہ سے اچھے لگ گئے ہیں تو آپ بھی نرسری سے اگر آپ کو شوک ہے سٹرابری گھر میں کھانے کا ایک بندے کے لیے تو لگی جاتی ہے زیادہ پلانٹس آپ لگائیں تو آپ پوری فیملی کے لیے کافی ہوتے ہیں تو آپ بھی جائیں میں نرسری سے لے کے آئے اور ان کو لگائیں اچھی طرح سے ہاتھ کے ساتھ اس کی مٹی میں نے دبا دی ہے ساری یہ دیکھیں اور میں نے اس کو اب بھی پانی دیتی ہوں ویسے اس طرح کے ایک پود میں یہ دو پودے کافی ہیں کیونکہ میرا یہ دیکھیں اس کا سائز کافی بڑا ہے اگر آپ کے پاس پورک چھوٹا ہے تو پھر آپ ایک پودہ بھی لگا سکتے ہیں یہ بڑا تھا اس لیے میں نے دو لگائی ہے تو آپ بھی ضرور جہاں نرسری میں اور لے کے آئے اور گھر میں اگھائیں سٹرابری اور پھر ہوپ مزے سے کھائیں اور مجھے بتائیں کہ کیسی لگی آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور چیئر ضرور کیجئے اگر ایک چینل پر نئے ہے تو اسے سبسکرائب بھی کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوگے لائفیز